ناکپور زیلے کے بارگرست علاقوں کا دورہ کر نقصان کا آقلن کرنے آئی کیندرے ٹیم نے زیلے کے کام تھی پارشوں نے بہدہ اور تحصیلوں کے گاؤں کا دورہ کیا اس دوران گاؤں میں گھروں میں اور کھیتوں میں ہوئے نقصان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کسانوں نے بھی ٹیم کے عدیقاریوں کے سامنے اپنے بیتحابیت کی اور تدکال مدد کی گھوار لگائی بے بھاگی آئیت کاریالہ میں بیٹھا کے دوران ٹیم نے ستانی عدیقاریوں سے نقصان کی جانکاری لی اور پھر پرتیکشن ایرکشن کے لیے زیلے کے تینوں تحصیلوں کا دورہ کیا ٹیم میں مہندر سہارے، ایس ایس موڈی، آرپی سیہاں کے ساتھ جلہ پریشت سیو، یوگیش کو میش کروا دینستہ دکاری بھی ساتھ تھے کنان میں اچانک آئی بار سے کچھ گاؤں میں کسانوں نے سویا بین ٹاماٹا مرچے کپاس دھان کے نقصان کی جانکاری دی پارشیونی کے سنگار دیب گاؤں کے پنروسن کرنے کی ضرورت جلہ پریشت سدسیا ونکٹیش کاری مورے، سرپنچہ شباش ناکوڑے، سرپنچہ رویندر بوکڑے نے ٹیم کو دی انہوں نے بتایا کہ گاؤں کے کھیتی اور گھر پر نتا دھست ہو گئے ہیں اسلامپور ماتنی گاؤں میں پولیا کے اوپر سے پچیس پیٹ سے ادک پانی تھا پولیا سے دوہزار پارچ سو جنسنگھیا والے ماتنی گاؤں میں بھارے تباہی مچھی ہے دورے میں ایڈیشنل کلیکٹر شرکان فڑکے زلہ آدیکشک روشی آدھکاری ملین شینڈے اوپر بھی بھاگی آدھکاری چوگین زکٹیارے اوپر مخیہ کاری کاری آدھکاری راجندر بھویار پارشونی کے تیسل دار ارنسہارے بیڈیو موٹے آدھے اوپستی تھے دورے کے پہلے ہوئی بیٹھک میں زلہ پریشن سیو نے ٹیم کو جانکاری دی کہ سنبھاک کی چوہتیس تیسلوں میں اٹھاسی ازار سو چوہ سٹھ ہکٹر میں فصلوں کا نقصان ہوا ہے سویہ بین کی ادھکانش فصل کو نقصان پہنچا ہے باڑ کے پانی میں پینے کے پانی کا سترود بھی بہے گیا ہے کئی گاؤں میں پیجلاپورتی انترنا کو بھی نقصان ہوا ہے سنبھاک میں تیس سزا گھر بھی دھوست ہو چکے ہیں سونے گاؤ راجم ایک سو پچپن ہکٹر میں فصل برباد ہوئی تین سو چوپن میں سے ایک سو چودہ گھروں کا نقصان ہوا جس کے چلتے گاؤ کے پنروسن کی مانگ ٹیم سے کی گئی ہے کسانگجانن جھوڑ نے ٹیم کو بتایا اس کی دھان کی کھیتی پوری طرح سے تباہ ہو گئی بہیا نیکسانوں نے بھی اپنی کھیتوں کی نقصان کی جان کر دی ہے